واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک خاتون تھی اس کا انتقال ہوا اسے غسل دیا گیا غسل دینے کے بعد اس کے عزیز و اقارب نے میت کو اٹھایا جنازہ گاہ تک لے جانے لگے عزیز و اقارب کو محسوس ہوا میت اٹھانے والوں کو محسوس ہوا کہ میت بہت زیادہ وزنی ہو چکی بھاری ہو چکی اتنی بھاری ہوئی کہ اٹھائی بھی نہیں جاتی پڑی مشکل سے اس خاتون کے عزیز و اقارب نے میت اٹھا کر جنازہ گاہ تک پہنچایا جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کی تدفین کرنے لگے تو قبر کھودنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم قبر کھود رہے تھے قبر کے اندر جب ہم داخل ہوئے تو ہمیں شور و غل سا محسوس ہونے لگا ہمیں ایسے لگتا تھا ایک قبر کھودنے والا تو یوں کہتا ہے مجھے ایسے لگتا تھا کہ اندر کیڑے مکونوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ایسے لگتا تھا اندر بھی کوئی نئی دنیا اللہ نے پیدا کیا قبرے تو پہلے بھی میں کھودتا رہتا تھا اس طرح کا منظر مجھے نہیں دیکھنے کو ملا کہتے ہیں جب میں پل کے چھپکانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں نام تو جب میں آنکھیں بند کرتا تھا تو ایک لمحے کے لیے ایک پل کے لیے آنکھ بند ہوتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سامنے آگ ہی آگے میرے گرد و نوا آگ جال رہی اور میں آگ کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں حالانکہ سردی کا موسم تھا لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں اندر میرا چہرہ پسینے سے نمودار ہوتا گیا میرا جسم پسینے سے نمودار ہوتا گیا فل سردی تھی باہر جاڑا تھا قبر کے اندر گرمی ہی گرمی ہے کہتے ہیں میں نے ایک عجیب سا عجیب سی مخلوق دیکھی دو کیڑے میں نے دیکھے دو کیڑے جن کا کلر بالکل سفید تھا اس سے پہلے میں نے اس طرح کی کیڑے کبھی نہیں دیکھے ان کا کلر بالکل سفید تھا اندر آگ ہی آگے خیر میں بہر چل آیا جب اس خاتون کو اندر دفن کرنے لگے تدفین کرنے لگے خاتون کو قبر کے اندر لٹایا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سفید کیڑے جو تھے وہ اس خاتون کے اوپر گھومتے پھرتے نظر آئے بھاگتے دوڑتے نظر آئے خیر اس کے اوپر مٹی ڈالی گی قبر بنائے گی اسے بند کیا گیا جب واپسی کی طرف اس کے عزیز و اقارب آ رہے تھے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے آخر جی یہ تو ہونا ہی تھا ہر کسی کی زبان پر یہی جملہ تھا آخر جی یہ تو ہونا ہی تھا میں نے پوچھ یہ لیا بھئی کیا ہونا تھا انہوں نے کہا یہ جو آپ نے ایک عجیب سمندر دیکھا وہ جو دو کیڑے دیکھے سفید کلر کے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے قبر کے اندر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئی تھی قبر کے اندر گرمی ہی گرمی تھی اتنی گرمی کی شدید گرمی ایسے لگتا تھا جیسے گرد النبا آگ ہی آگئی یہ جو خاتون تھی اس کا مسجد کی ساتھ گھر تھا مسجد کے بالکل قریب گھر تھا اور جب آزان ہوتی تھی معزن کہہ دیتا حیاء علیہ السلام چلے اور نماز کی طرف اس کا گھر تو بالکل مسجد کے قریب تھا ہم جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوتے تو اس کا دروازہ کھلا ہوتا کسی کی بھی نظر جاتی تو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ٹی وی لگی ہوئی ہوتی ادھر سے آزان آ رہی ادھر سے ٹی وی لگی ہوئی ہے کنگر خانہ لگا ہوا ہے یہ آزان کی آواز سننا گوارہ نہیں کرتی تھی ادھر سے امام نماز کے دوران کی رات کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ اس کی تلاوت بھی سننا گوارہ نہیں کرتی اللہ اکبر فیشن ایبل خاتون تھی جب گھر سے باہر نکلتی تھی اپنے خوبصورت چہرے پر ناز کرتی تھی کہ میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے میری یہ جو نشیلی آنکھیں ہیں یہ کتنی خوبصورت ہیں میرے نرم ملائم بال کتنے خوبصورت خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھنا فیشن ایبل ٹائٹ کپرے پہن کے باہر نکلتی تھی جب باہر نکلتی تھی تو ہر نوجمان کی نظر اسی پر ہوتی تھی اس نے کافی نوجمانوں کا بیڑا غرق کر رکھا تھا کافی نوجمانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی ہر بندہ اس کے مرنے کی دعا کرتا تھا ہماری ایرد گرد کی جتنی بھی عورتیں تھی اس کے مرنے کی دعا کرتی تھی کہ اس نے ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کر رکھائے ہماری جوان نسل کا بیڑا غرق کر رکھائے پتن یہ جہنمی عورت کب مرے گی یہ جہنمی عورت کب مرے گی یہ شوہر کی نافرمان عورت کب مرے گی اس کا شوہر اسے سمجھاتا تھا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں میرا جو امام صاحب ہے وہ یہ کہتا ہے عورت حیادار ہونی چاہیے عورت میں حیاء ہے تو سب کچھ ہے حیاء نہیں تو کچھ بھی نہیں لہٰذا تو بھی حیاء کیا کر پردہ کیا کر آزان آئے ٹی وی بند کر دیا کر لیکن وہ شوہر کی پرواہ ہی نہیں کرتی تھی شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت شوہر کو بے عزت کرنے والی عورت کسی کی ناسننے والی عورت کا حال یہ ہے جب وہ قبر میں گئی ہے اس کے جانے سے پہلے پہلے اللہ نے جہنم کی تمام کھڑکیں کھول دی قبر کو جہنم کی گھروں میں سے ایک گھرہ بنا دیا گیا اے اسلام کی مقدس شہزادی اللہ تعالی نے تجھے خوبصورت شکل دیئے پڑے حسن سے نواز آئے اس حسن کو مٹی کے کینوں کے سپرد نہ کر اس حسن کو سامپوں کے سپرد نہ کر خدارہ اللہ تعالی نے خوبصورت بال دیئے خوبصورت شکل دی اس شکل کو کینوں سے بچا آج جسم پر تم بار بار اتراتی ہے کہ میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے میری آنکھیں کتنے نشین خدارہ ان آنکھوں کو جہنم کی آنکھ سے بچا کینوں سے بچا اس خوبصورت چہرے کو کینوں سے بچا قبر کی آگ سے جہنم کی آگ سے بچا اللہ تعالی نے تجھے بہت پڑا مقام دیا ہے اللہ کے قریب ہو جا نماز کے قریب ہو جا آزان کے پلکل قریب ہو جا آزان سے دور نہ ہو قرآن سے دور نہ ہو دین سے دور نہ ہو دین سے دور ہوگی تو برباد ہو جاؤ گی خود کو پردے میں ڈھانپ لے جیسے اللہ چاہتا ہے تو ویسی بن جا جیسے مدینے والا چاہتا ہے تو ویسی بن جا حضرت سیدنا علیج المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ القریم سے پوچھا گیا یا علی عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتی ہے عورت اپنے رب کے قریب کس وقت ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب وہ دین کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ نماز کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ اپنی بند حویلی میں نماز پڑھتی ہے اس وقت وہ اللہ کے بالکل ہی قریب ہوتی ہے عورت کے سہن میں نماز پڑھنے سے بند کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے بند کمرے میں نماز پڑھنے کے خود کو ڈھاپ کے نماز پڑھنا اللہ اکبر سارے جسم کو ڈھاپ کے نماز پڑھنا اس سے بھی زیادہ پہتر ہے نماز چہرے کا نور ہے دل کا سرور ہے وضو سے شکل قرآن سے اکل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے جب دل گھبرانے لگے آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے اس وقت ایک کام کرنا اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا لینا چاہے کچھ بھی نہ کہنا اللہ سب کچھ جان جائے گا جان جائے گا آپ کے درد کو جان جائے گا آپ کی تکلیف کو جان جائے گا آپ کی تمام ضرورتوں کو میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نماز پنجگانہ باجمات ادا کرنے کی توفیق اتا فرما مالک ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو ایک بنا دے ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے تو بھی راضی ہو جائے تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے مالک ہمیں سرات مشتقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرما فقیرانہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے آمین وما علینا اللہ بلاغ المبین